اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں محمد عاصف خان آپ کے سبجیکٹ ایٹی تین سو تریپن چپٹر نمبر ایٹ کے ساتھ ہمارا چپٹر نمبر ایٹ ہے ٹرانسفارمر سب سے پہلے ٹرانسفارمر کی تعریف آ جاتی ہے ٹرانسفارمر ایسا ساکن علا یا ساکن ڈیوائس جو بغیر فریکنسی تبدیل کیے کم وولٹیج کو زیادہ وولٹیج میں اور زیادہ وولٹیج کو کم وولٹیج میں تبدیل کرتا ہو ٹرانسفارمر کہلاتا ہے پھر سن لیں ایک دفعہ ٹرانسفارمر ایسا ساکن علا یا ساکن مشین یا ساکن ڈیوائس جو بغیر فریکنسی تبدیل کیے کم وولٹیج کو زیادہ وولٹیج میں اور زیادہ وولٹیج کو کم وولٹیج میں تبدیل کرتا ہو ٹرانسفارمر کہلاتا ہے آئرن کور کے لیے آسے ٹرانسفرمر کی اقسام آ جاتی ہے آئرن کور کے لیے آسے ٹرانسفرمر کی دو اقسام ہیں کور ٹائپ اور شیل ٹائپ اکثر انول میں سوال آ جاتا ہے کور ٹائپ ٹرانسفرمر کی تعریف کر دیں کور ٹرانسفرمر سے مراد ایسا ٹرانسفرمر جس کی وائننگ کور سے باہر ہو اور کور اندر ہو کور ٹائپ ٹرانسفرمر کی لاتا ہے ایسا ٹرانسفرمر کور ٹائپ ٹرانسفرمر سے مراد ایسا ٹرانسفرمر جس کی کور باہر ہو اور کور اندر ہو اور وائننگ بائی رو کور ٹائپ ٹرانسفرمر کہلاتا ہے شیل ٹائپ ٹرانسفرمر ایسا ٹرانسفرمر جس کی وائننگ اندر ہو اور کور بائی رو شیل ٹائپ ٹرانسفرمر کہلاتا ہے اگر وہ کہتے ہیں ڈائیگرام بنا کر وضعات کریں شیل ٹائپ ٹرانسفرمر کی یا کور ٹرانسفرمر کی تو اپنے ڈائیگرام جو بنا نہیں ہے یہ ڈائیگرام کور ٹرانسفرمر کی ہے ایسا ٹرانسفرمر ایسا ٹرانسفرمر جس کی وائننگ بائی رو اور کور اندر ہو یہ کور ہیں اور اس کے اندر یہ کور شو کی گئی ہے اور مزید اگر کہتا ہے بیان کریں اس کو کور ٹرانسفرمر کی تعریف تو اس میں مکنتیسی فلکس کے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں مکنتیسی فلکس کے گزننے کے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں اور اگر وہ کہتا ہے شیل ٹائپ ٹرانسفرمر کی ڈائیگرام بنا کر وضعات کریں یا تعریف کریں جیسے کہ تعریف میں نے بتائی ہے آپ لوگوں کو ایسا ٹرانسفرمر جس کی وائننگ اندر ہو اور کور بائی رو شیل ٹائپ ٹرانسفرمر کی لاتا ہے یہ پریکٹیکل ہی طور پر بھی میں آپ کو ٹرانسفرمر دکھاتا ہوں شیل ٹائپ اور کور ٹائپ شیل ٹائپ ٹرانسفرمر ایسا ٹرانسفرمر جس کی کور بائی رو اور وائننگ اندر ہو شیل ٹائپ ٹرانسفرمر جس کی کور بائی رو اور وائننگ اندر ہو شیل ٹائپ ٹرانسفرمر کہلاتا ہے شیل ٹائپ ٹرانسفرمر اگر وہ پوچھ لیتا ہے شیل ٹائپ ٹرانسفرمر کا استعمال بتائیں تو شیل ٹائپ ٹرانسفرمر زیادہ تر ائر کولڈ ہوتے ہیں ہوا سے تھنڈے ہونے والے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر الیکٹرونک سرکٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں یا ایمپلی فائر یوپی ایس وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں کور ٹائپ ٹرانسفرمر زیادہ تار آئل کولڈ ہوتے ہیں یہ زیادہ تار جو ہمارے پاور ٹرانسفرمر ہے یا پھر جو ہمارے ڈسٹیبیشن ٹرانسفرمر ہے اس میں زیادہ تار استعمال کیے جاتے ہیں کور ٹائپ ٹرانسفرمر آئل کولڈ ہوتے ہیں آئل سے تھنڈے ہونے والے ہوتے ہیں یہ زیادہ تار گریڈ اسٹیشن یا ڈسٹیبیشن ٹرانسفرمر میں استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ کنیکشن کے لحاظ سے تری فیز زیادہ تر ہوتے ہیں یہاں پر سوال آ جاتا ہے کنیکشن کے لحاظ سے ٹرانسفرمر کی اقسام بتائیں کنیکشن کے لحاظ سے اقسام تو کنیکشن کے لحاظ سے ٹرانسفرمر سنگل فیز اور تری فیز کنیکشن کے لحاظ سے سنگل فیز اور تری فیز دو اقسام ہے زیادہ تر سنگل فیز کے اندر شیل ٹرانسفرمر استعمال کیا جاتا ہے اور تری فیز کے اندر کو ٹرانسفرمر استعمال کیا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے کام کے لحاظ سے یا بولٹیج کے لحاظ سے ٹرانسفرمر کی اقسام بتا دیں اقسام بولٹیج کے اندر سوال آ جاتا ہے کام کے لحاظ سے یا بولٹیج کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے یا بولٹیج کے لحاظ سے ٹرانسفرمر کی دو اقسام ہیں سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈون سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈون اگر وہ کہہ دیتا ہے سٹیپ اپ کی تعریف کر دیں سٹیپ اپ کی جو تعریف ہے ایسا ٹرانسفرمر جو کام والٹیج کو زیادہ والٹیج میں تبدیل کرتا ہو سٹیپ اپ ٹرانسفرمر کہلاتا ہے اور یہ زیادہ تار پاور سٹیشن پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سٹیپ ڈون کی تعریف کر دیں تو ایسا ٹرانسفرمر جو زیادہ وولٹیج کو کم وولٹیج میں تبدیل کرتا ہو سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفرمر کہلاتا ہے اکثر سوال آجاتا ہے ٹرانسفرمر کی کور کس میٹریل کی بنی ہوتی ہے ٹرانسفرمر کی کور سلیک آن سٹیل کی بنی ہوتی ہے اور سوال آجاتا ہے کہ بارک بارک پتریوں پر بنانے کا مقصد ٹرانسفرمر کی کور کا تو ٹرانسفرمر کی کور کا بارک بارک پتریوں پر بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایڈی کرن لاسز کم سے کم ہوں ٹرانسفرمر کے حصے آجاتے ہیں سوال کے اندر ٹرانسفرمر کے حصے بیان کریں ٹرانسفرمر کے حصے کے اندر سب سے پہلے سٹیل ٹینک آجاتا ہے جو باڈی یا یوک بھی ہم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر آئل بھراوا ہوتا ہے اور یہ جو کور ہے اس سٹیل ٹینک کے اندر ڈوبی بھی ہوتی ہے اور یہ سٹیل ٹینک کے اندر رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئل کو بھرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آئل کولنگ بھی فرام کرتا ہے تھنڈک بھی فرام کرتا ہے اور دوسرا انسولیٹڈ یعنی کہ انسولیشن بھی فرام کرتا ہے یعنی کہ اس کی جو تین وائننگیں ہوتی ہیں ان دونوں وائننگوں کے درمیان انسولیشن فرام کرتا ہے اور ان وائننگ کو تھنڈا بھی رکھتا ہے سب سے پہلے جو چیز ہے سٹیل ٹینک ہے سٹیل ٹینک کے اندر آئل بھراوہ ہوتا ہے آئل انسولیشن فرام کرتا ہے ٹرانسفرمر کو اور تھنڈا رکھتا ہے پھر دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ جو چیز استعمال کی جاتی ہے یہ وائننگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے کور آ جاتی ہے جو کور اس کے اندر اس کے اوپر وائننگ کی گئی ہے پھر دوبارہ سن لیں سٹیل ٹینک وائننگ کور آئل اس کے علاوہ کنزرویٹر ٹینک بریدر پریشر ریلیف پائپ تھرمومیٹر والز بکر ریلے بوشنگز آئل گیج ریڈیئیٹر کولنگ فین ٹیپ چینجنگ سوچ آئل یونٹ اور انسولیشن وغیرہ وغیرہ تو یہ چیزیں ٹرانسفرمر کے حصے ہیں پھر سن لیں سٹیل ٹینک آئل وائننگ کور اور اس کے علاوہ کنزرویٹر ٹینک بریدر پریشر ریلیف پائپ تھرمومیٹر والز بکر لے بوشنگز آئل گیج ریڈیئیٹر کولنگ فین ٹیپ چینجنگ سوچ یہ تمام چیزیں یعنی کہ یہ حصوں میں شامل ہوتے ہیں اس کے بعد جو ایٹی تین سو تریپن کے اندر ٹرانسفرمر کی ٹیسٹنگ آ جاتی ہے آئل ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ ٹرانسفرمر کی آئل ٹیسٹنگ تو ٹرانسفرمر کی آئل ٹیسٹنگ کا جو طریقے کار ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسفرمر میں مادنی تیل استعمال کیا جاتا ہے جو کولنگ اور انسولیشن مہیا کرتا ہے جو کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا ہے کہ ٹرانسفرمر کے ٹینک کے اندر جو آئل بھرا جاتا ہے وہ کولنگ اور انسولیشن فرام کرتا ہے تو یہاں پر بھی وہی ہے ٹرانسفرمر مادنی تیل استعمال کیا جاتا ہے جو کولنگ اور انسولیشن مہیا کرتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ٹرانسفرمر میں استعمال ہونے والے آئل کو مقصود وقفوں کے بعد ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹرانسفرمر کو زیادہ سے زیادہ قابل استعمال بنانے کے لیے آلہ کارد کردگی کے ساتھ ساتھ مسلسل سپلائی فرام کر کے ٹرانسفرمر آئل کی ٹیسٹنگ کے دوران آئل میں موجود نمی کو مقدار اور آئل کی ڈائی الیکٹرک سٹرنڈ کو چیک کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو آئل کے اندر نمی وغیرہ ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے اگر آئل میں یعنی ایک لاکھ حصہ آئل میں ایک حصہ کی نسبت سے پانی کی مقدار شامل ہو تو آئل کی انسولیشن کی طاقت بائیس ہزار وولٹیج پر ٹیسٹ کی جاتی ہے میعار مقدار سے کم ہو جاتی ہے جو شار سرکٹ یا فلکس یا فلکچیون کا بائیس بنتی ہے اس کے نتیجے میں ٹرانسفرمر کی وائنڈنگ جلدی جل جانے کا امکان ہوتا ہے اگر آئل کے اندر نمی وغیرہ ہوگی تو شار سرکٹ کا بائیس بنے گا یا پھر شار سرکٹ کے علاوہ اس کے اندر جو لیکیج وغیرہ فلیش کی وجہ سے اس کا بھی وہ بائیس بنے گا اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لئے ٹرانسفرمر آئل کی ٹیسٹنگ میں مدرجہ زیل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں نمی کا ٹیسٹ اور ڈائی الیکٹرک ٹیسٹ دو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ٹیسٹ نمی düşت اور ڈائیلیکٹک ٹیسٹ نمی جو ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ٹرانسورمر آئل میں نمی کو ٹیسٹ کرنے کے لئے بہت سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں سے چاند ایک یعنی کہ جو طریقہ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں نمبر ایک سرک لوہے کے ٹکڑے والا طریقہ سرک لوہے والا طریقہ اس طریقے میں ٹرانسورمر ٹینک کے نچھلے حصے میں آئل کی کچھ مقدار لی جائے اور اس میں سرک غرم لوہے کا ٹکڑا ڈالا جائے اگر اس میں نمی موجود ہو تو لوہے کے ٹکڑے میں اسے سونسوں کے آواز آئے گی دوسرا طریقہ کپر سلفیٹ کا طریقہ ہے یہ طریقہ آئل میں نمی چیک کرنے کا زیادہ قابل اعتماد طریقہ ہے اس طریقے میں کپر سلفیٹ یعنی نیلت ہوتا کی کلی کو اتنا گرم کیا جائے کہ اس کا رنگ سفید ہو جائے اس کے بعد ٹرانسورمر ٹینک کے نچھلے حصے سے آئل لے کر ایک بوتل میں ڈالا جائے اور اس میں گرم کردہ کپر سلفیٹ کو کلمیں ڈال دی جائے کلمیں ڈال دی جائے اور خوب ہلا کر اس میں زرات اور محلول کی رنگت نیلی ہو جائے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیل میں نمی موجود ہے اس کے برعکس اگر آئل کا رنگ تبدیل نہ ہو تو اس میں نمی موجود نہیں ہے تیسرا جو طریقہ ہے سپارک گیپ ٹیسٹ سپارک گیپ ٹیسٹ کے اندر جو طریقہ ہے آئل میں نمی کی موجودگی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ایک یقینی طریقہ ہے اس طریقے میں ٹیسٹ کیے جانے والے آئل میں تامبے کے دو گولے جن کا درمیانی فاصلہ چار میٹر میلی میٹر یا زیرو اشاریہ ایک پانچ انچ ہو اس طرح لٹکا دے جائیں کہ وہ آئل میں ڈوبے رہیں ان دونوں گولوں کے متوازی پچیس ہزار وولٹیج پوٹینشن ڈیفرنس فرام کیا جاتا ہے اگر آئل میں نمی موجود ہو تو ان دونوں گولوں کے درمیان سپارکنگ ہوتی ہے یعنی کہ دو گولے لیے لیے جاتے ہیں اور ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چار میلی میٹر چار میلی میٹر کا فاصلہ ہو ان دونوں کے درمیان میں اور اس میں یعنی کہ زیرو اشاریہ ایک پانچ انچ انچ کا نشان یہ ڈال دی ہے تو اس کے اندر پچیس ہزار وولٹیج پچیس ہزار وولٹیج دیے جاتے ہیں جب پچیس ہزار وولٹیج دیے جائیں گے تو ان دونوں گولوں کے درمیان ایک سپارکنگ پیدا ہوگی اگر سپارکنگ پیدا ہوتی ہے تو اس سے مراد ہے کہ نمی کی موجودگی ہے اور اگر سپارکنگ نہیں ہے تو اس میں نمی نہیں ہے انسلیشن کمزور ہوگئی ہے اور جس کی ویسے گولوں کے درمیان سپارکنگ ہے اگر یعنی کہ اس کے اندر نمی ہوگی تو اس کے اندر سپارکنگ ہوگی اگر نمی نہیں ہوگی تو سپارکنگ نہیں ہوگی تو دوسرا جو طریقہ ہے اس کے علاوہ ڈائیلیکٹک ہے ہمارے پاس دوسرا جو طریقہ ہے یہ ڈائیلیکٹک ٹیسٹ ہے تو یہ نمیل کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ تھا پہلے اب ڈائیلیکٹک سے ٹرانسورمر آئیل کی ڈائیلیکٹک سٹرنچ چیک کرنے کے لیے ڈائیلیکٹک ٹیسٹ کیا آلہ پورٹیبل آئیل ٹیسٹنگ سیٹ استعمال کیا جاتا ہے یہ آلہ ایک ڈبے پر مشتمل ہوتا ہے جس کا سائز تقریباً چاروں طرف سے بیاسی میلی میٹر ہوتا ہے جو اس ڈبے کا جو سائز ہے بیاسی ایم ایم میلی میٹر بیاسی میلی میٹر ہوتا ہے یہاں سے بھی بیاسی میلی میٹر ہوگا اور یہاں سے بھی مربع شکل میں بیاسی میلی میٹر تو اس کے اندر وہ کہتا ہے اس میں دو مختلف سمتوں میں ایک ڈائیلیکٹک داخل کیے جاتے ہیں اس الیکٹو کے اندرونی سیرو پر چار اشاریہ سولہ میلی میٹر موٹی موٹائی کے پارس کیے جاتے ہیں یعنی کہ دونوں سیرو پر ایک سیٹ سے اور ایک سیٹ سے یہ پالیش کی جاتے ہیں تو اس میں جو فاصلہ ہے یہ چار اشاریہ ایک چھے میلی میٹر کا رکھا جاتا ہے یہ ڈائیلیکٹک کے اندر تو اس کے اندر اگر ہو کہتا ہے کہ اس کا فاصلہ چار اشاریہ پانچ میلی میٹر ہو اور اس کی لمبائی اتنی رکھی جائے کہ دونوں گولوں کے درمیان چار میلی میٹر کا فاصلہ ہو اور اس کو اس ڈبے میں آئل بھر دیا جائے دونوں الیکٹروٹ کو ایک منٹ کے لیے چالیس کے ویے کی سپلائی دی جاتی ہے اس آئل کو چار ایم ایم موٹائی اور چالیس کے ویے پر ایک منٹ کے لیے سٹینڈ کر جائے تو آئل کی ڈائیلیکٹک طاقت تسلیح بخش ہے یعنی کہ اس کے اوپر کوئی سپارکنگ نہ ہو تو پھر اس کے اندر نمی موجود نہیں ہے اس کی پیج نمبر دو سو بٹیس پر بھی یہ ایک باکس کے اندر گولے دکھائے گئے ہیں آپ کے یعنی کہ چار میٹر کا یہ فاصلہ اس نے بتایا ہے چار میلی میٹر اور یہ ڈائیلیکٹک یعنی کہ جو طریقہ ہے چار کے بھی ہے اس کے چالیس کے بھی ہے اس کے اندر بولٹیج دیئے جاتے ہیں اگلا جو ہمارا سوال ہے یہ اکثر آ جاتا ہے ٹرانسفرمر کی ریکنڈیشن یعنی کہ ٹرانسفرمر کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کہتا ہے آئیل کی ریکنڈیشن کرنا ٹرانسفرمر کی آئیل ریکنڈیشن کرنا تو اس کے اندر ریکنڈیشن کرنا ٹرانسورمر آئل کی ریکنڈیشن ٹرانسورمر آئل ریکنڈیشن سے مراد اسے صاف کر کے اس قابل بنایا جائے کہ اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے ٹرانسورمر آئل کی ریکنڈیشن کے مدرجہ زیادہ طریقے ہیں یعنی کہ جو طریقے ہیں فیلٹر پریس کا طریقہ ہے نمبر ایک اور دوسرا جو طریقہ ہے اس کے اندر فیلٹر پریس کے اندر ٹرانسورمر آئل کو ریکنڈیشن یعنی صاف کرنے کا سب سے بہترین اور قابل اعتماد طریقہ ہے اس طریقے میں آئل کو فیلٹر پریس سے گزارا جاتا ہے آئل کو فیلٹر پریس میں سے گزارنے سے پہلے اگر سینٹری فیگل میں سے گزار لیا جائے تو وقت کی بہت زیادہ بچت کی جا سکتی ہے اس ڈیوائز جو مرکزی قوتوں کے ذریعے مختلف کسافتوں کو اشیاء سے الگ کرتا ہے سینٹری فیگل کہلاتا ہے یعنی کہ جس طرح ہمارا ڈریئر وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں کپڑے سے پانی الگ کرتا ہے تو سینٹری فیگل کے اصول پر گام کرتا ہے اسی طرح سینٹری فیگل ایک یعنی کہ یہ ایک مشین ہے جس سے اگر سینٹری فیگل کر لیا جائے تو آئل کو یعنی کہ الگ کر لے گا وہ نمی وغیرہ سے تو اس کو یعنی کہ فیلٹر پریس کا طریقہ کہلاتا ہے تو یہاں پر دوسرا جو طریقہ ہے اس نے جو لکھا ہے ایکٹیوینٹ علمونیا اور فیلرز ارتھ کے استعمال کا جو طریقہ ہے اس کے اندر آئل کی ریکنڈیشنگ صفائی ایکٹیوینٹ علمونیا اور فیلز ارتھ کے استعمال سے بھی کیا جا سکتی ہے ان دونوں میں سے ایکٹیوینٹ علمونیا کا استعمال بہت بہتر ہے کیونکہ اس طریقے کے استعمال سے نمی بھی دور ہو جاتی ہے جبکہ فیلٹر ارتھ والے طریقے سے نمی دور نہیں ہوتی یعنی کہ جو فیلٹر پریس کا جو طریقہ ہے اس میں نمی اتنی زیادہ دور نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو طریقہ بتایا گیا ہے ایکٹیوینٹ علمونیا فیلٹر ارتھ کے استعمال سے جو طریقہ وہ بتا رہا ہے تو اس کے اندر یہ زیادہ بہتر ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ علمونیا صرف نمی کو ہی ختم نہیں کرتا بلکہ ٹرانسفارمر ٹینک کے اندر نمی کو داکل ہونے سے بھی رکتا ہے لیکن آئل کی تضابی اجزاء کو بھی کم کرتا ہے جو میل کچل بننے کا سبب بنتے ہیں آئل کے ایکٹیویٹ علمونیا میں گزار کا صاف کرنے کے لیے علمونیا کی جو مقدار ضروری ہوتی ہے مدرجہ زیل فارمولے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں ٹرانسفارمر کا جو چیپٹر ہے ہمارا ایٹی ایسی مشین کا اس کے اندر بھی ٹرانسفارمر کے بارے میں بہت کچھ وہاں پر بتایا گیا ہے یہاں پر سلیکا جیل میں وہ اکثر جو ٹرانسفارمر کے حصوں کے اندر آ جاتا ہے بریدر کے اندر سلیکا جیل بھی بھرا ہوتا ہے سلیکا جیل میں نمی کی موجودکی کو ٹیسٹ کرنے کا اور اس سے خوش کرنے کا طریقہ بھی انہیں کہ یہاں پر لکھا ہے ایک طریقہ یعنی کہ ٹرانسفارمر کے اندر جو باہر بریدر لگا ہوتا ہے شیشے کا ایک جار ہوتا ہے اس کے اندر سلیکا جیل اور مینرل آئیل بھرا ہوتا ہے سلیکا جیل ہوا سے نمی کو دور کرتا ہے اور جو مینرل آئیل ہوتا ہے ہوا سے مٹی کو جزو کرتا ہے تو اگر اس سلیکا جیل کے اندر نمی وغیرہ آ جائے تو اس کے اندر جو نمی کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ اور خوش کرنے کا طریقہ یہاں پر لکھا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں وہ کہتا ہے ٹرانسفارمر کا استعمال عام طور پر کھلی فضاء میں کیا جاتا ہے اس لئے ٹرانسفارمر آئل میں بریدر کے راستے نمی آ جانے سے اس کی ڈائیلیکٹک سٹینٹ کم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں ٹرانسفارمر ٹینک کے اندر فلیش اور واقعہ ہو سکتا ہے فلیش سے مراد شار سرکٹ واقعہ ہو سکتا ہے لہٰذا ممکن حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ ٹرانسفارمر کے اندر جانے والی نمی کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالی جائے اس مقصد کے لئے کنزرویٹر ٹینک اور مین ٹینک کے ملانے والے پائپ میں بریدر شیشے کا ایک کول برطن لگایا جاتا ہے جیسے ہمارے گھروں کے اندر واٹر فلٹر ہوتا ہے اس کے اندر بھی فلٹر رکھے جاتے ہیں مگر اسی طرح کا ایک جار ہوتا ہے اس طرح کا ایک جار ہوتا ہے جس کے اندر سلیکہ جیل بھری ہوتی ہے اور منرل آئل بھرا ہوتا ہے منرل آئل کا کام ہوتا ہے ہوا سے مٹی کو جذب کرنا اور سلیکہ جیل کا جو کام ہوتا ہے ہوا سے نمی کو جذب کرنا سلیکہ جیل چھوٹے چھوٹے موتیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا جو رنگ ہے سلیکہ جیل کا ہلکا گلابی ہوتا ہے اور جب سلیکہ جیل کا رنگ نیلے سے تبدیل ہو کر ہلکا گلابی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے سلیکہ جیل میں نمی موجودگی ہے موجود ہے اور جب اس کا جو خوشک آلت میں ہوگا وہ ہلکی نیرے رنگ کی ہوگی ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کا جو طریقہ ہے یہی ہے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا اور اس کو خوشک کرنے کے لیے ہم دھوک کے اندر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یا سردیوں کی دنوں میں جو آج کل کا موسم ہے تو اس موسم میں اکثر ہم ہیٹر سے بھی اس کو خوشک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا چپٹر نمبر ایٹ تھا ٹرانسفرمر جس کے اندر ٹرانسفرمر کے حصے ہم نے پڑھی ہے ٹرانسفرمر کے اقسام ہم نے پڑھی ہے تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ پڑھیں گے جس کے اندر ٹرانسفرمر کے نقائص وغیرہ ہے ٹھیک ہے ہوکے اللہ حافظ